بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے کم سے کم اور اکمل اور درمیانی صورت کا بیان اس میں سنت مواقعہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ سنت مواقعہ کتنی ہیں اور ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے عن ام المؤمنین حضر ام حبیبہ رملا بنت عبی صفیان رضی اللہ عنہما قولت سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يقول ما من عبد المسلم يصلي للہ تعالی كل يوم سن فی عشرتا رکعتا تتبعا غیر فریضا الا بنا اللہ تعالی له بیتا في الجنہ او الا بني له بیتا في الجنہ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رملا بنت عبی صفیان رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان بندہ اللہ تعالی کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ بارہ رکھتے نفل پڑتا ہے تو اللہ جلل شانو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں یا یہ فرمایا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے مسلم نے اس کو روایت کیا اس حدیث مبارک میں روزانہ بارہ رکھتے نفل پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی تو اس سے بارہ رکھتے سنت موقعہ مراد ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ فجر میں فرض سے پہلے دو رکھت اور زہر میں فرض سے پہلے چار رکھت اور فرض کے بعد دو رکھت اثر میں کوئی سنت موقعہ نہیں ہے اور مغرب میں فرض کے بعد دو رکھت عشاء میں فرض کے بعد دو رکھت تو یہ مجموعہ بارہ رکھت کا ہوا تو اس کے احتمام کرنے پر اس حدیث میں جنت میں گھر کا وعدہ کیا گیا اس حدیث کی جو راویہ ہے ان کا نام رملہ اور ام حبیبہ ان کے کنیت ہے ان کے والد کا نام ابو سفیان اور والدہ کا نام صفیہ بن طلاس تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حقیقی پھوپی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئیں اور ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئیں پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی مگر شوہر حبشہ جا کر عیسائی ہو گئے تو اسی میں ان کا انتقال ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا نکاح ہوا نجاشی نے خود نکاح پڑھایا اور مہر بھی خود ہی ادا کیا اس وقت ان کی عمر چھتیس یا سینتیس سال تھی حدیث پر بہت احتمام سے عمل کرتے تھے اور دوسروں کے بھی تاکیت فرماتے ہیں ان کے وفات کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بھائی حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں یعنی چورتالیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور مدینہ میں ہی یہ مدفون ہوئیں اس وقت ان کی عمر تہتر سال تھی وفات کے وقت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو بلائیا اور کہاں کہ مجھ کو معاف کر دینا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہاں معاف کر دیا تو بولی تم نے تو مجھ کو خوش کیا خدا تم کو خوش کر دے ان سے تقریباً پچھس احادیث مروی ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سليت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصلمہ رکعتین قبل الظہر و رکعتین بعدها و رکعتین بعد الجمہ و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد الإشاء متفقن علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو رکعت زہر سے پہلے دو رکعت زہر کے بعد اور دو رکعت جمعے کے بعد اور دو رکعت مغرب کے بعد اور دو رکعت عشاء کے نماز کے بعد پڑھی اس میں فرمایا کہ زہر سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکعت پڑھی حالانکہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں بلکہ احناف کا تو یہ مذہب ہے کہ زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں فرمایا رکعتین قبل الظہری یعنی دو رکعت زہر سے پہلے یہ امام شافی رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور احناف کے نزدیک زہر سے پہلے چار رکعتیں سنت ہیں تو اس حدیث میں رکعتین کا جو لفظ استعمال ہوا اس سلسلے میں بعض محادثیں جن میں ملہ علی کاری بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رکعتین بمانہ تسلیہ ہے اور اس کا اطلاع چار پر بھی ہوتا ہے جبکہ بعض دوسری روایات میں صراحتاً زہر سے پہلے چار رکعت کا ذکر بھی آیا تو رکعتین سے چار رکعت مراد لینا زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا ہے بعض دوسرے محادثین یہ فرماتے ہیں کہ زہر کی چار سنتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ادا فرماتے تھے اور اس حدیث میں جو دو رکعت کا ذکر ہے اس سے مراد تحییت المسجد ہے اور اس حدیث میں فجر سے پہلے دو رکعت کا ذکر نہیں آیا مگر دوسری کئی روایات میں اس کا ذکر بھی آیا ہے بلکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور بعض احناف کے نزدیک اس کی اہمیت یعنی فجر کی پہلی دو سنتوں کی اہمیت دوسری سنتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور اس زیادہ اہمیت ہونے کی وجہ سے وہ اس کو واجب کہتے ہیں اور جمعے کے بعد فرمایا رکعتینی بعد الجمعہ یعنی دو رکعت جمعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی جمعے کے بعد کی سنتوں میں آئمہ کے نزدیک اختلاف ہے امام شافی رحمہ اللہ جمعے کے بعد دو رکھتے سنت ہیں جیسے کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جمعے کے بعد چار رکھتے سنت ہیں اور صاحبین کے نزدیک چھے رکھتے سنت ہیں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا اگر جمعہ کے بعد چھے رکت پڑھ لی جائے تو سب کی احادیث پر عمل ہو جائے گا یعنی جس میں دو کا ذکر آتا ہے ان پر بھی جن میں چار کا ذکر آتا ہے ان پر بھی اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اسی پر فتوہ دیا اور مشاہد کا عمل چھے رکتوں پر رہا ہے انور شاہ کشمیری صاحب راہیم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے دو رکھتے پھر چار رکھتے پڑھنا بہتر ہے تاکہ اس سب پر ہی عمل ہو جائے وعن عبداللہ بن مقفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کلی ازانین صلات بین کلی ازانین صلات بین کلی ازانین صلات قال فی سوال سال لمن شاء متفق علی المراد بالعزانین الازان والاقامت حضرت عبداللہ بن مقفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دو ازانوں کے درمیان نماز ہے ہر دو ازانوں کے درمیان نماز ہے ہر دو ازانوں کے درمیان نماز ہے اس لی مرتبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا جو پڑھنا چاہے دو ازانوں سے مراد ازان اور تکبیر ہے بین کلی ازانین صلات یعنی دو ازانوں کے درمیان میں نماز ہے سلامہ نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ازانوں سے مراد ازان اور تکبیر ہے یعنی ازان اور تکبیر کے درمیانی وقفے میں دو رکد نماز پڑھنا مستحب ہے اور یہ نماز غیر راتبہ یعنی مستحب ہے مگر فجر کی ازان کے بعد اور مغرب کی ازان کے بعد احناف کے نزدیک کوئی نفل نماز نہیں بلکہ اس کے بعد جماعت ہی کروائی جائے گی باب تاکید رکعت سنت صبح یعنی صبح کی دو رکد سنت کی تاکید کا بیان ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا یدعو اربعا قبل الظهر و رکعتین قبل الغضا رواہ البخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر سے پہلے کی چار رکھتے اور صبح سے پہلے کی دو رکھتے نہیں چھوڑتے تھے غدا یعنی صبح صبح سے مراد فجر کی نماز ہے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار رکھتے زہر سے پہلے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس سے ایک طرف تو احناف کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ زہر سے پہلے دو نہیں بلکہ چار رکھتے جو ہیں یہ سنت موکدہ ہیں اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ یہ چاروں رکھتے سنت موکدہ ہی ہیں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر مداومت فرماتے تھے پھر فرمایا رکعتین قبل الغضات یعنی دو رکھتے فجر سے پہلے کی بھی نہیں چھوڑتے تھے فجر کے سنتوں کے بارے میں متعدد احادیث میں تاقید آئی ہے اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ سنتوں میں سے سب سے زیادہ موکد یہی دو سنتیں ہیں حتیٰ کہ حضرت حسن بسری اور بعض حنفیہ کے نزدیک فجر کے پہلی دو سنتیں واجب ہیں وَأَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِي صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِّنْهُ عَلَى رَكْعَةِ الْفَجْرِ مُتْفَقُنْ عَلَيْهِ انہی سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی دو رکھتوں کا جتنا خیال رکھتے تھے اتنا کسی اور نفلی نماز کا خیال نہیں رکھتے تھے یعنی فجر کی دو رکھتوں کا سب سے زیادہ احتمام فرماتے سب سے زیادہ خیال رکھتے علامہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں اتنی زیادہ اہم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی حال میں ہاں سفر میں ہوں یا حضر میں اس کو پڑھنے کا احتمام کرتے کسی بھی حال میں اس کو چھوڑتے نہیں تھے اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے فجر کی سنتوں کو بیٹھ کر پڑھنا بھی درست نہیں یعنی فجر کی سنتیں کھڑی ہو کر ہی پڑھی جائیں اور ان پر دوام ہی کیا جائیں وعنہ عنی نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا رواہ مسلم وفی روایہ لہما احبو علیہ من الدنیا جمیعا انہی سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی دو رکتیں دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہیں مسلم نے اس کو روایت کیا اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ دو رکتیں مجھے تمام دنیا سے زیادہ مخبوب ہیں تو اس سے بھی فجر کی دو رکتوں کی اہمیت معلوم ہوئی فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر فجر کی دو رکھتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا اور دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب ہی اللہ کے راستے میں اگر خرچ کر دی جائیں تب بھی فجر کی سنتیں اس سے افضل ہوں گی سنت موقعہ میں سے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا سب سے زیادہ تاقید والی سنتیں یہ فجر کی پہلی دو سنت ہیں وعن ابي ابداللہ بلال بن رباہ رضی اللہ عنہ معزین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليوزنه بصلاة الغداء فشغلت عشت بلالا بعمر سعالته عنہ حتى اصبہ جدا فقام بلال فعازنه بصلاة فتابع عزانه فلم يخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قرج صلاة بالناس فاخبره ان عشتا شغلته بعمر سعالته عنہ حتى اصبہ جدا وانہو ابتعا عليه بالخروج فقال يعني النبي صلی اللہ علیہ وسلم انہی کنت رکعت رکعت الفجر فقال يا رسول اللہ انہا اصبحت جدا قال لو اصبحت اكثر مما اصبحت لراکعتوهما واحسنتوهما واجملتوهما رواه ابو دفود باسناد حسن حضرت ابو عبداللہ بلال بن رباہ رضی اللہ عنہو معزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز کی اطلاع دینے کے لئے حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہو نے حضرت بلال کو مشغول کر لیا کہ ان سے کسی بات کو پوچھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ صبح زیادہ روشن ہو گئی پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہو کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی اور کئی بار اطلاع دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نماز کے لئے نہیں نکلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہو نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہو نے انہیں کسی بات کے دریافت کرنے میں مشغول کر دیا تھا جس سے صبح زیادہ روشن ہو گئی تھی تو آپ نے بھی باہر نکلنے میں تاخیر فرما دی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فجر کی دو رکتیں پڑھ رہا تھا یعنی دو سنتیں پس حضرت بلال رضی اللہ عنہو نے ارش کیا یا رسول اللہ آپ نے تو بلکل ہی صبح کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ صبح ہو جاتی تب بھی میں دو سنتیں پڑھتا خوب اچھے اور بہترین طریقے سے پڑھتا ابود آود نے حسن سنت کے ساتھ اس کو روایت کیا تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ فجر کی دو سنتیں جو ہیں وہ کس قدر اہمیت والی ہیں تو محدشین یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں فجر کی دو سنتوں کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود تھا کہ جتنے بھی دیر ہو جائے لیکن اگر ابھی وقت باقی ہے تو سنتیں ضرور پڑھی جائیں ان کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی چاہیے یعنی ان کو پڑھنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ابھی وقت ہوگا اس لئے آپ نے پہلے دو سنتیں پڑھی پھر اس کے بعد نماز پڑھائی اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام بلال اور ان کے کنیت ابو عبداللہ ہے اور ان کے والد کا نام ربا ہے اور یہ حبشی غلام تھے لیکن مکہ میں پیدا ہوئے اور یہ سیاہ فام تھے یعنی سیاہ فام حبشی تھے اور حضرت بلال ظاہری صورت کے لحال سے بھی مناسب ہی تھے ابتدائی اسلام ہی میں یہ مسلمان ہو گئے اس لئے انہیں بہت سی آزمائشیں بھی اٹھانی پڑی جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے ان سب کے باوجود وہ اسلام پر جمع رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تو مکہ سے جب مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور اسلام کے سب سے پہلے معزن بنے کیونکہ ان کی آواز نہایت بلند اور بالا اور دلکش تھی تو ان کی غیر موجودگی میں ابو محضورہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابن عم مکتوم رضی اللہ عنہ بھی ازان دیتے تھے تمامی ایک عزوات میں انہوں نے شرکت کی فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ملک شام تشریف لے گئے اخلاق میں عالی درجے کے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر ان سیدنا و آتاکا سیدنا یعنی ابو بکر جو ہمارے سردار ہیں انہوں نے سردار بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا ان کی وفات بیس ہجری میں ہوئی جبکہ ان کی عمر تقریباً ساٹھ برس کی تھی اور ان کا انتقال دمشق میں ہوا اور وہی ان کو دفن کیا گیا ان سے تقریباً ایک سو چورتالیس احادیث منقول ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دیکھیں کس قدر رتبہ تھا تو بہرحال ان تمام ہمیں احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے دو سنتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام سنت موکدہ کو ادا کریں خاص طور پر فجر کی دو سنتوں کا تو بہت زیادہ احتمام کریں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بعض علماء اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سبج آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ